کیا غزہ کے ایک لاکھ شیاسی ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہاں ہو سکتا ہے اگر دا لینسٹ کی ریپورٹ کو صحیح مانا جائے دنیا کی سب سے پرانی اور اثردار میجزین میں شمار دا لینسٹ کی ایک ریپورٹ میں بھوشیوانی کی گئی ہے کہ فلسطین کی غزہ پٹی میں چل رہی اسرائیل کی جنگ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک لاکھ شیاسی ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں اس خدشے کو حقیقت میں بدلنے سے روکنے کے لیے اس ریپورٹ میں سیز پائر اور ہمنیٹیرین ایڈ کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا ہے آزاد بولنڈیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خانہ آزاد چینل کو اب تک نہ کیا ہو سبسکائب تو پلیز ضرور کر لیں اور آگے پوری ریپورٹ کو سنجیدگی سے سمجھیں دا لینسٹ کا یہ اندازہ ان نتیجوں پر بیزد ہے جن میں مانا جاتا ہے کہ ہتھیار بن جنگوں کا اثر صرف مارے گئے یا زخمی ہوئے لوگوں تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ جنگ سے پنپے حالات جیسے بھوک بیماری خراب موسموں میں دربدر گھومنا کھلے آسمانوں کی نیچے رکنا اور بچوں اور تو بھڑوں کو وقت پر ضروری کھانا اور دوائی نہ ملنے سے ہونے والی موتوں کا آکڑا بم اور بندوق سے مرنے والوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے یہ مانا جاتا ہے ڈا لینسٹ کی مطابق بلے ہی جنگ فوراں ختم ہو جائے آٹسی اسپائر ہو جائے لیکن آنے والے مہینوں اور سالوں میں پرجنن روگو یعنی کی ریپروڈکٹیو ڈیزیزز انفیکشن وغیرہ اور نون کمیونکیبل ڈیزیزز جیسی کئی وجہوں سے غزہ میں ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی رہے گی اور اس کا کون زمدار ہوگا اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کونفرکٹ سے تباہ ہوئے غزہ کے ہیلتھ کیئر انفرسٹرکچر کھانا پانی اور چھت یا آسرے کی کمی کے ساتھ ہی غزہ کی آبادی کے محفوظ علاقوں تک نہ پہنچ پانے کی مجبوری بھی ان کی موتوں کی وجہ بنے گی یو این آر ڈیو اے کے فنڈ کا نقصان بھی اس کی ایک وجہ بنے گا یو این آر ڈیو اے سے غزہ میں مدد سکول ہیلتھ کیئر سب چلتا تھا وہ روک دیا گیا کس نے رکا آپ کو پتا ہے کس کے کہنے پر رکا آپ کو پتا ہے یعنی غزہ کی زمین سے بھلا ہی ہی اسرائیلی فوج واپس چلی جائے لیکن اس کے ظلم کے زہر سے لمبے وقت تک پلسطینی عوام کی جان جاتی رہے گی آہستہ آہستہ آگے میں آپ کو دو اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں لہٰذا بہت سنجیدگی سے سنیے گا پہلے تو آپ لینسٹ میگزین کی اہمیت سمجھ لیجئے تب ہی آپ اس خبر پر اعتبار کر پائیں گے دی لینسٹ کی شروعات آج کل نہیں بلکہ دو سو ایک سال پہلے سن اٹھارہ سو تئیس میں تھومس واکلے نے ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ویکلی میڈیکل جنرل کے طور پر کی تھی پانچ اکتوبر اٹھارہ سو تئیس کے بعد سے میگزین نے سائنس کو ہر گھر تک پہنچانے اور لوگوں کی زندگی بچانے انہیں بیماریوں سے بیدار کرنے کی مہم کے ساتھ کی تھی اور یہ کام آج تک بدستور جاری ہے لوگ سائنس کے بارے میں بیماریوں کے بارے میں ہیلتھ کیئر کے بارے میں جان سکیں سرکاروں پر اس آرٹیکل کا اثر ہوتا ہے اس میگزین کے پچھلے دو سو سالوں میں دا لینسٹ نے ہمارے سماج میں جو ضروری معاملے تھے ان پر بات کی بحث شروع کی اور سائنس کے معاملے میں دنیا بھر کے جو پالیسی میکرز ہیں ان سب کو اثر میں لینے والے آرٹیکلز چھاپے ہیں ان سب کے نظریے بدلنے والے آرٹیکلز چھاپے ہیں اب دوسری سنجیدہ بات جو آپ کو سننی چاہیے پانچ جولائی دوہزار چوبیس کو چھپی دا لینسٹ کی یہ رپورٹ میں جو آٹھ جولائی میں پڑھ رہا ہوں اس کا چوتھا پیرگراف دیکھئے فور پیرگراف ڈھارانے والا اس میں جو لکھا ہے میں اس کا ہندی ترجمہ آپ کے لیے کیے دیتا ہوں اور بلکہ یہاں سے میں لائی پڑھے دیتا ہوں جو موجودہ جنگ ہے موجودہ کانفلیکٹ ہے موجودہ تنازع ہے غزہ میں اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ جنگ سے مر رہے ہیں میزائل بم گولی کے حملے میں مر رہے ہیں ان سے تین سے پندھرہ گناہ زیادہ اس جنگ سے انڈائریکٹ مرنے والوں کی تعداد ہو سکتی تین سے پندھرہ گناہ آج 38 ہے چالیسے مالی جے ایک لاکھ بھی سزا پندھرہ گناہ تو کہاں لاکھوں میں اور نکل گیا یہ مانا جا رہا ہے کیوں اپلائنگ ایک کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ آف دہ فورٹھ آف فور انڈائریکٹ ڈیٹس پر ونڈائریکٹ ڈیٹس ان کا جو ہے ایک کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے یہ مانتے ہیں کہ جنگ سے جب بھی کوئی آدمی ایک آدمی ڈیریکٹلی مرتا ہے اس سے انڈیریکٹلی چار لوگ مرتے ہیں یہ ان کا پرنسپل ہے یا کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہے ایلوجک ہوتا ہے ایک پریوار تباہ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی مر رہا ہوتا ہے سیدھے مچہٹہ لے رہا ہوتا ہے سیدھے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے گولی لگتی ہے بھوک پیاس سے موسم کی مار سے بیماریوں سے ڈیہائیڈریشن سے سینیٹیشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں زندگی گوا دیتے ہیں وہ اپنے ملک چھوڑتے ہیں سمندر کے راستے جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں سہراؤں میں جاتے ہیں مر جاتے ہیں تپتی ریت میں جاتے ہیں مر جاتے ہیں ان کے گھر ختم ہو جاتے ہیں کبھی وہ بارش میں ڈوب جاتے ہیں کہیں سہلاب آ جاتا ہے تو کہیں پر جاڑے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں یہ مانا جاتا ہے ایک بندے سے چار بندے پر بھاوت ہوتے ہیں ایک ڈیریکٹلی مرتا ہے تو چار ڈیریکٹلی اسی سے انہوں نے مانا اور انہوں نے سہتیس ہزار تین سو چھانوے کل تعداد مانی غزہ کی پانچ جولائی تک جو لوگ شہید ہوئے مارے گئے ایک لاکھ چھیاسی ہزار یہ مانتے ہیں اس حساب سے ایک پہ چار بندے مارے جا سکتے ہیں بھلے ہی جنگ آج بند ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ تئیس لاکھ پچھتر ہزار پاپولیشن غزہ کی ہر جگہ ماری ماری گھوم رہی ہے کوئی کہیں پر سیف نہیں ہے ایسے میں یہ اندازے لگانا مشکل نہیں ہے کہ قریب پونے دو لاکھ لوگ اپنی جان گوا سکتے ہیں اس میں بہت کچھ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ میڈیکل سپلائیز فوڈ کلین وارٹر نہ جانے کتنی ایسی وجائے ہیں جن پر اس رپورٹ کو آگے لے جائے سے آسکتا ہے اب اس خبر کو ورلڈ سوشلسٹ ویب سائٹ ڈبلو ایس جبلو ایس نے بھی چھاپا وہی لکھا کہ لینسٹ نے یہ وارننگ دی ہے کہ غزہ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک لیاک چھہاسی ہزار ہو سکتی ہے لیبنان کی علمایہ دین ویب سائٹ نے بھی اس خبر کو ہیڈلائن دی ہے اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ لینسٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ اسرائیل ایک لاکھ چھہاسی ہزار لوگوں کی فلسطینیوں کی موت کی وجہ بن سکتا ہے غزہ میں جاری جہاریت اور جنگ کی وجہ سے اب وہی بات اسرائیل کہہ رہا ہے کہ پریزنر سویب ڈیل نوٹ ٹو سٹاپ اگریشن اون قوضہ مذہب اب آپ سمجھ رہے ہیں لینسٹ کی رپورٹ سے الگ میں آ رہا ہوں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پریزنر ڈیل ہو بھی جاتی ہے ہوسٹیج ڈیل ہو بھی جاتی ہے کہ اماس ہمارے ہوسٹیجز کو چھوڑنے کو راضی ہو جاتا ہے اور ہم اس کے قیدی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوسٹیج ڈیل کا کیس سیز فائر ہوگا یہ پیچ نیتن یاہو جانبوج کر پسا رہا ہے اسے پتا ہے جنگ بند ہوئی میں بند ہوا بہت سارے الزام لیکن جنگ تو بند ہوگی دنیا میں کوئی بھی جنگ ہمیشہ چل نہیں پائی اور جو جس کی زمین حق ہے آج کل اس نے لے لیا فلسطین ہمیشہ سے تھا نقشو پر تھا کرنسی پر تھا اس کی تاریخ ہے اس کی اسٹری ہے انیس سو اور تالیس سے پہلے اسرائیل جیسی کوئی بھی چیز اس دنیا کے نقشے پر نہیں تھی نہیں تھی نیتن یاہو کا یہ ملک کہیں نہیں تھا فلسطین ملا کر لوگ بسائے گئے لیکن بات تو غزہ کی ہو رہی ہے آپ لوگ ہمیشہ غزہ کے لیے فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیے گا مجھے یقین آپ کرتے ہوں نو مہینے اس جنگ کو پورے ہو چکے آج آٹھ جولائی ہے سات اکتوبر دو ہزار تئیس کو یہ کانفرکٹ شروع ہوا تھا نو مہینے ایک دن ہو چکے انگریزی کلینڈر کے حساب سے اور اسلامی کلینڈر کے حساب سے نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم کا مہینہ ہے رمضان میں جنگ نہیں رکی عید پر جنگ نہیں رکی کیا محرم میں رکے گی باتچیت تو بہت تیز ہو رہی ہے اسیس فائر کی لیکن کچھ بھی کہنا ابھی آسان نہیں ہے فیلال میں نے جو آسانی سے آپ کو ریپورٹ سمجھائی پہنچائی امید یہ کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور آپ نے اسے سمجھ لیا ہوتا آپ کی دعاوں کا طلبگار ہوں اور میری طرف سے آپ سب کے لیے دعا ہے پیار ہے محبت ہے خوش رہی ہے سلامت رہی ہے آزاد بولنڈیا کو نہ کیا اور سبسکرائب تو پلیس کر لیجئے آپ ہی کا چینل ہے شکریہ